نمسکر دوستو ہمارے چینل میں ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے اور آج ہم بات کریں گے روزانہ نہانے سے پہلے کرنے والے کام کے بارے میں دوستو پولیشن اور دھول مٹی کے چلتے چہرے کی چمک چلی جاتی ہے اس سے سکرین ڈرائی ہو جاتی ہے اور داگ بھبے ہو جاتے ہیں اس سے بچنے کے لیے آئس کیوپ سے کی گئی مساج بہت فائدہ منت ثابت ہوتی ہے اس سے سکرین ہائیڈریٹ رہتی ہے ایک روزانہ دس نہانے سے قریب دس منٹ پہلے آئس کیوپ سے مساج کریں اسے بند روم چھتر کھل جائیں گے اسے کیل محاصو کی سمسیاں دور ہوگی پچھا پر چکتے پڑ جگئے ہوں یا فوڑے فنسی نکل آئی ہوں تو آئس کیوپ میں ایلوویرا جیل لگا کر مساج کریں اسے گندگی دور ہوگی اور ریسیز ختم ہوں گے آئس کیوپ سے چہرے کی مساج کرنے سے سکرین ٹائیڈ ہوتی ہے یہ بڑتی عمر کے اثر کو ختم کرتا ہے اس میں جھلٹیوں اور فائن لائنز سے چھٹکارہ ملتا ہے میک اپ نکالنے کے بعد آئس کیوپ یعنی ورف کے ٹکڑے سے کی گئی مساج کارگر ثابت ہوگی اس سے سکرین ملائم بنے گی ورف کے ٹکڑے میں سہد لگا گا چہرے گردن ایوہم ہاتھ پیر پر لگانے سے اسکرین چمکدار بنتی ہے اس میں توجہ میں کوئی داگ دھبے نہیں رہتے اگر آپ کے شریر میں کئی سوجن آگئی ہو تو ورف سے مساج کرنے پر رہت ملے گی اس سے درد بھی کم ہوگا کئی بار کمپیوٹر پر زیادہ دیر تک کام کرنے اور موبائل چلانے سے آنکھوں کے نیچے کا حصہ پھول جاتا ہے اسے پاکی آئس کہتے ہیں آئس کیوپ کی مساج سے اس میں بھی فائدہ ہوتا ہے اگر آپ کو تھکان لگ رہی ہو تو ورف کے ٹکڑے میں گلاب جل ملا کر توجہ پر مساج کریں ایسا کرنے سے ترنت انرجی ملے گی یہ اسکرین کو ہائیڈریٹ کرنے میں مدد کرے گا اگر فائٹی میں جانے کی لیے ترنت نکھار چاہیے تو میک اپ کرنے سے دس منٹ پہلے برف کا ٹکڑا گھس لیں اس سے تھوچہ کو پوسن ملے گا جن کی اسکرین ٹرائی ہے انہیں برف کے ٹکڑے میں گلیسرین لگا کر مساج کرنے چاہیے اس سے تھوچہ میں نمی آئے گی تو مید ہے دوستو ہمارے دورہ دیگی جن کر یہ آپ کو پسند آئی ہوگی یدی ہے ویڈیو آپ یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں یاد یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے فیس بک پیس کو لائک کریں دھنبات دوستو